اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق چند بنیادی عقائد بیان کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم سے متعلق بھی عقائد بیان ہوئے اور وہ جاری ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی درس قانون شریعت کی روشری میں چند باتیں چند عقائد جو انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم سے متعلق ہیں بیان کی جائیں گی فرماتے ہیں صاحب قانون شریعت کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے جس طرح دنیا میں زندہ تھے اسی طرح اپنی اپنی قبروں میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیم زندہ ہیں یعنی کمال نبوت کمال رسالت یہ ان کے ساتھ اب بھی ثابت ہے ختم نہیں ہوا وہ اب بھی نبی ہیں اب بھی رسول ہیں ان سے نبوت ختم نہیں ہوئی رسالت ختم نہیں ہوئی اور وہ زندہ ہیں اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء کہ بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے کیوں فنبی اللہ حی یرزقو اس لیے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں تو اپنی قبروں میں زندہ ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن انہیں موت آتی ہے اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے اللہ کا وعدہ ہے کل نفس زائقت الموت اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا حق ہے تو ہر نفس کو موت کا مزا موت کا زائقہ چکھنا ہے تو یہ فرمانِ الٰہی وعدہِ الٰہی کے مطابق انبیاءِ کرام علیہ السلام کو بھی ایک آن کے لیے موت آئی اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اسی طریقے سے زندہ ہیں جیسے اس دنیا میں تھے اسی طریقے سے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ایک آن انہیں موت آئی ہے پھر زندہ ہو گئے ان کی زندگی شہیدوں کی زندگی سے بڑھ کر ہے شہدائے کرام کی زندگی سے متعلق تو قرآنِ پاک گواہی دے رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں انہیں مردہ مت کہو بَلْا حِيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں شعور نہیں ہے تمہاری سوچ تمہارا ذہن اس طرف نہیں جا پاتا حالانکہ وہ حقیقت میں زندہ ہے اسی طریقے سے یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم ہرگز انہیں مردہ گمان بھی مت کرو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو تو جب شہدہِ اعظام سے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں تو انبیاءِ کرام علیہ السلام کی زندگی تو شہیدوں کی زندگی سے کئی درجے بڑھ کر ہے کئی مرتبے بڑھ کر ہے اور کئی شہید یہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے نبی کا درجہ بہت بلند ہے تو جب شہید زندہ ہے تو اللہ کے نبی کیوں نہیں زندہ ہوں گے اسی طریقے سے انبیاءِ کرام علیہ السلام سے متعلق ایک یہ بھی عقیدہ بنیادی ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاءِ کرام علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتائی اللہ کے نبی غیب کی باتیں جانتے ہیں کیسے جانتے ہیں خود سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بتائے سے زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے قرآنِ شریف میں بھی ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا إِلَّا مَنِ ارْتَدَى مِ الرَّسُولِ یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کا علم یہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے غیب کا علم انہیں عطا فرماتا ہے جنہیں چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے انبیاءِ کرام علیہ السلام کو بھی غیب کی باتیں معلوم ہیں بلکہ زمین اور آسمان کا ہر ذرہ ذرہ یہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہر نبی کی نظر کے سامنے اسی لیے قرآنِ پاک میں ارشاد ہوا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِغَونِينَ اور یہ رسول یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے غیب کی باتیں بتاتے ہیں وہ خالت نہیں کرتے بلکہ حضور حقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا مجھ پر روشن کر دی گئی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا روشن کر دی گئی یعنی ظاہر کر دی گئی بلکل ساری دنیا ساری کائنات مجھ پر روشن کر دی گئی جیسے کہ مجھ سے پہلے اور نبیوں پر روشن کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام نبی دیکھتے ہیں تمام نبیوں کی نظروں کے سامنے ساری کائنات ہوتی حضور فرماتے ہیں کہ دنیا مجھ پر روشن کر دی گئی جس طرح مجھ سے قبل اور نبیوں پر روشن کی گئی تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی طرف اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کی طرف دیکھتا ہوں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں اس طرح میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں قیامت تک ہونے والی باتوں کو دیکھتا ہوں تو یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی زمین اور آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ان کی نظر کے سامنے ہے یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے لہٰذا یہ علم عطائی ہوا اللہ کے دیے سے ہے اللہ کی عطا سے ہے اس لئے اس علم کو علم عطائی کہیں گے اور اللہ تعالی کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود اسے حاصل ہے یعنی خود اس کا ذاتی ہے اس وجہ سے وہ علم علم ذاتی ہوا اب جبکہ اللہ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لئے خدا کا دیا ہوا علم غیب مانا شرک نہیں ہے بلکہ ایمان ہے یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کے لئے علم غیب مانا شرک ہے حالکہ علم غیب مانا شرک نہیں ہے بلکہ یہ تو ایمان کی علامت ہے فرق کیونکہ دونوں کے علم غیب میں فرق ہے اللہ تبارک و تعالی غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اس کا علم ذاتی ہے کسی کے دیے سے نہیں ہے اور نبی اور رسول کو جو علم غیب ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے تو دونوں میں فرق ہو گیا تو جب فرق واضح ہو گیا تو اب شرک کہاں رہا تو وہی فرماتے ہیں کہ ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لئے خدا کا دیا ہوا علم غیب مانا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے جیسا کہ آیتوں اور حدیث سے ثابت ہے میں نے ابھی آیت کریمہ بھی آپ کو پڑھ کے سنائی کہ ایک آیت میں یہ ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا إِلَّا مَنِ ارْتَدَى مِنْ رَسُولِ اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب پر کسی کو متلع نہیں فرماتا مگر اپنے منتخب رسولوں کو یعنی اپنے رسولوں کو اپنے غیب پر متلع فرماتا ہے اسی طریقے سے ایک جگہ اور ارشاد ہوا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الغَيْبِ بِذَنِينَ اور یہ رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے غیب بتاتے ہیں حدیث بھی میں نے سنا دی تو بہت ساری حدیث کریمہ یہ اس بات پر ثابت ہے اسی طرح یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی امتی کوئی امتی یعنی نبی کی امت میں رہنے والا امتی تو کوئی بھی امتی زہد و تقوی اطاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا یعنی زہد و تقوی نیکی میں پریزگاری میں اطاعت اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اللہ کی عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا کیا مطلب یعنی اگرچہ کسی امتی کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو اور نبی کی عمر کم ہو لیکن پھر بھی وہ امتی نبی کی عبادت سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا نبی کی اطاعت کے آگے نہیں بڑھ سکتا نبی کی پریزگاری سے آگے نہیں بڑھ سکتا نبی کے زہد و تقوی سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام سوتے جاگتے ہر وقت یادِ الہی میں لگے رہتے ہیں تو کوئی بڑھ نہیں سکتا جیسے کہ مثال کے طور پہ اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ بڑھ کیسے نہیں سکتا کسی امتی کی عمر جو ہے وہ سو سال ہو اور حضور کی عمر جو ہے وہ تیرسٹھ سال تو اب وہ سو سال اگر عبادت کرے گا تو اس کی عبادت زیادہ ہو گئی سو سال عبادت کیا اور حضور نے تو تیرسٹھ سال عبادت کی تو اس کی عبادت بڑھ گئی ہو سکتا ہے کوئی سوال کر سکتا ہے لیکن یہاں پر سوچ کا فرق ہے سوچ دیکھئے کہ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اب ایک امتی کو اتنا درجہ مل سکتا ہے تو نبی کے درجہ کا کیا عالم ہوگی کہ ایک لمحہ بھی اس نبی کی عبادت یہ ہماری ساری زندگی کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے کسی نبی کے سے جو ہے وہ کوئی امتی زود و تقوی عبادت اداعت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا انبیاء علیہ السلام سوتے جاگتے ہر وقت یادِ الہی میں لگے رہتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد یہ بھی عقیدہ ضروری ہے کہ انبیاء کی تعداد مقرر کرنا ناجائز ہے تعداد بتانا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تو اس طرح تعداد مقرر کرنا انبیاء کرام کی تعداد مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے ناجائز ہے ان کی پوری تعداد کا صحیح علم یہ اللہ ہی کو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو اب اس لیے تعداد مقرر کر کے کوئی نہ بیان کرے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول تشریف لائے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب تم نے کسی نہ کسی نبی کا انکار کر دیا ماذا اللہ یا ہو سکتا ہے کم ہو تو پھر اب جو نبی نہیں تھا اس کو بھی نبی مان لیا تو اس لیے تعداد مقرر کرنا یہ جائز نہیں ہے اس لیے علماء کرام جب بیان کرتے ہیں تو کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار یعنی اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اصل اور صحیح تعداد کا علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق یہ چند بنیادی عقیدے بیان ہوئے قانون شریعت کی روشنی میں اب یہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے رتبے بیان ہو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے انسان بندر تھا معاذ اللہ پھر بندر سے پھر جو ہے وہ اسی کے نسل میں سے انسان بن گیا نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے ان سے پہلے انسان کا وجود نہیں تھا سب آدمی انہی کی اولاد جو بھی انسان ہے تو وہ انہی کی اولاد ہے یہی سب سے پہلے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اپنا خلیفہ بنایا تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم اتا فرمایا تمام چیزوں کا علم اتا فرمایا تمام چیزوں کے نام کا علم اتا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوا شیطان کے کہ اس نے انکار کیا اور جب انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم تک بہت نبی آئے حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے علاوہ ہزاروں تشریف لائے یہ چاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی یعنی حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ چاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی اور سب سے آخری نبی اور رسول ساری مخلوق سے افضل سب کے پیشوا حبیبِ خدا ہمارے آقا حضرت احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا یعنی کوئی نیا نبی اب تشریف نہیں لائے گا جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز جانے یعنی نبی نہ مانے لیکن ممکن مانے کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو سکتا ہے بعد میں بھی اگر جائز بھی جانے تو وہ کافر ہے یعنی چاہے وہ تائیدی نبی مانے چاہے زلی چاہے نبوت بھی ذات مانے چاہے جس طریقے سے بھی اگر وہ صرف ممکن مانے جائز مانے تو وہ بھی کافر ہے یہی ہمارا عقیدہ عقیدہ اہل سنت جماعت ہے اور اسی پر ہمیں گامزن رہنا ہے اسی لئے یہاں پر یہ درس دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے جو سنی مسلمان بھائی ہیں ان کو ہمارے عقیدے سے متعلق معلوم ہو سکے کہ ہمارا عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کیا ہے کیا ہونا چاہیے یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا فرمایا حضور کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا انبیاء فرشتے زمین آسمان عرش کرسی تمام جہان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جھلک سے پیدا کیا حضور کے ہی نور کا صدقہ ہے کہ یہ ساری کائنات بنی اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور کو عطا فرما دی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو کمال جو خوبی ہے اس کے علاوہ اللہ کی ذات و صفات میں جو کمال اور خوبی ہیں اس کے علاوہ اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے میں جو جو خوبیاں ہونی چاہئے تو اس کے سوا جتنے کمالات اور جتنی خوبیاں ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرما دی تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا حضور افضل الخلق ہے مخلوق میں سب سے افضل اور اللہ تعالی کے نائب مطلق ہیں نائب ہیں نائب مطلق ہیں مطلق مطلق کہتے ہیں جس میں کوئی قید نہ ہو نائب نائب مطلق ہیں اللہ تبارک و تعالی کے اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو حضور اللہ کے نائب مطلق ہیں حضور صلی اللہ تعالی علی و سلم تمام انبیاء کے نبی ہیں اور ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کو بخش دی دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور باتنے والے حضور دینے والا خدا ہے یعنی اللہ دینے والا ہے اور میں باتنے والا ہزور فرماتے ہیں کہ میں باتنے والا ہوں اللہ تعالی نے آپ کو میراج عطا فرمائی یعنی عرش پر بلایا اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا آنکھوں سے دکھایا حضور علیہ السلام کو میراج جسمانی ہوئی جاگتے میں سوتے میں نہیں ہوئی میراج جسمانی ہوئی صرف روحانی میراج یہ تو بدات ہے گمراہی ہے میراج جسمانی ہوئی اللہ تعالی نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیدار کرایا حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا اپنا کلام سنایا جنت دوزخ عرش کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی اور یہ سب کچھ کتنی دیر میں ہوا رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا قیامت کے دن حضور اکدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے حضور شفیع مطلق ہیں سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے یعنی اللہ تبارک تعالی کے یہاں سفارش کریں گے گناہ معاف کرائیں اللہ تبارک تعالی کہ ہاں اللہ کے حضور لوگوں کی سفارش کریں گے لوگوں کے گناہ معاف کرائیں گے درجے بلند کرائیں گے اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر بیان میں گنجائش نہیں ہے تو یہ چند بیان ہوئے اور ایک عقیدہ آخری نبی سے متعلق یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام والتسلیم کے کسی قول فیل عمل حالت کوئی بھی چیز حضور کے کسی قول یعنی حضور نے کچھ فرمایا تو آپ کی بات آپ کے کلمات یا حضور کا فیل کوئی کام کوئی فیل کوئی حرکت کوئی عمل یا کوئی حالت اس حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے تو وہ کافر ہے یعنی چاہے قول ہو کے فیل ہو کے عمل ہو کے حالت ہو کچھ بھی ہو اگر حضور کے قول و فیل عمل حالت کو اگر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھے تو وہ کافر ہے یہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ ہم تمام لوگوں کے عقید اور ایمان کی حفاظت فرمائے